اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں بڑی خوشی تھی بہت excitement کے ساتھ ہم لوگوں نے وہاں پر حج کو جانے کا فیصلہ کیا اور ماشاءاللہ ہم لوگ چار لوگ مل کر وہاں پر حج کو چلے گئے پھر ہمارا ٹوٹل فورٹی فائی ڈیس کا حج کا انتظام کیا گیا تھا تو ماشاءاللہ پہلے کے چالیس دن تو بہت ہی اچھے سے گزرے بہت enjoy کیا ہم نے لیکن ان پانچ دنوں میں جو ہم نے نظاریں وہاں کے دیکھے ہیں اور وہاں پر جو دل خراش چیکھیں لوگوں کا ترسنا پانی کے لیے یہ سب دیکھ کر دل کو بہت تکلیف ہوئی ہے اور یہ ہم آپ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو حج کا میٹی ہے وہ بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے جتنی کی سعودی گورمنٹ ہے کیونکہ سب سے پہلے تو میں اس طرف آپ کو راگیب دلانا چاہوں گی کہ پہلے تو یہاں سے جب ہم گئے تو وہاں پر بسس کا انتظام صحیح نہیں رہا کئی لوگ ہمارے ایک بس آتی تھی کئی لوگ وہاں پر بھاگ جاتے تھے بڑے لوگ جو ہے بیچارے وہ پیچھے ہی رہ جاتے تھے دھکا مکی میں وہ زخمی ہو جاتے تھے کیونکہ بس کا صحیح انتظام نہیں تھا تو میں کہہ سکتی ہوں کہ اگر بسس ہمارے تعداد کے حساب سے رہتے تو اس طرح کے واقعات پیش نہیں آتے اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی جو ہمارے خادم الحجاج ہوتے ہیں وہ نولیجبل پرسن ہونا چاہیے تو یہاں پر جو ہمیں خادم الحجاج کے طور پر جو بھی پرسن کو رکھا گیا تھا پہلے تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ خادم الحجاج ہائے کون کیونکہ انہیں ہمیں انٹروڈیوز کرنا چاہیے تھا کہ ہم لوگ خادم الحجاج ہیں کوئی مدد چاہیے تو ہم سے لے لو تو ایسا تو ہوا نہیں اور دوسری بات انہیں ہمارے جو انڈیا خاص کر انڈیا کی بات کروں گی میں کہ انڈیا کے لوگ جو ہے فون وغیرہ بہت سارے لوگ رہتے ہیں فون وغیرہ لوکیشن کس طرح سے سیٹ کرنا چاہیے سب نہیں جانتے تو خادم الحجاج کا میں کہنا چاہوں گے یہاں پر بتایا بھی نہیں گیا آپ کو بلکل نہیں بتایا گیا جب ہم مینا کو پہنچے تو پہلے دن صبح کے آزان ہو رہی تھی اس وقت ہم وہاں پر پہنچے پھر پورا دن ہم نے ریسٹ کیا کیونکہ پوری رات جا کر نکالے تھے تو پھر دوسرے دن جیسے ہم عرفات کو نکلے سیدھے لاکر ہمیں واپس مینا کو پہنچایا گیا پیدل ہی سواری کی ہم نے تو اب جا کر ہم پوچھتے ہیں کہ ہمارا فلانا یہ نمبر کا ٹینٹ کہاں پر ہے تو سعودی گورنمنٹ میں جو پولیس وغیرہ وہاں پر تینات تھی وہ کہنے لگے کہ ہمیں نہیں پتا آپ اس طرف جائیے اس طرح سے ہم نے گمرا کیا جاتا تھا پھر ہم بھٹک بھٹک کر 52 ڈگری سیلسیسٹ کی گرمی میں بھٹک گئے اور کوئی ہمیں پانی تک نہیں پوچھ رہا تھا اور پانی کی شدت سے لوگ ہمارے سامنے گر کر وہی پر کچھ ایک دھیر ہو رہے تھے کچھ ایک وہی پر انکونشس ہو رہے تھے یہ سب حالات دیکھ کر اگر تھوڑی دیر کے لیے یا ایک دو گھنٹے کے لیے اگر ہمیں بھی ٹینٹ نہیں ملتا تو ہماری بھی شاید آج ہم بھی یہاں پر واپس نہیں آتے اتنی دردناکواں کے حالت تھی تو میں کہوں گی کہ سب سے پہلے بسیس کا انتظام اچھا ہونا چاہیے ہج کمیٹی سے میں یہ درپاسٹ کرتی ہوں کہ آنے والے جو ہمارے ہجی نیکسٹ ویر جائیں گے تو ان کے لیے بسیس کا اچھے سے انتظام کریں اور اسی طرح سے وہاں پر جو مینا میں ہمیں کھانا وغیرہ دیا گا اس کا مینا بھی صحیح نہیں تھا ہم جو یہاں پر کھاتے ہیں اس طرح کا وہاں کھانا بنتا ہی نہیں ہے تو ایک تو ہمارے پیٹ میں کھانا نہیں جاتا تھا دوسری بات وہاں پر پیدل سفر کرنا پڑتا تھا سواری نہیں تھی پانچ دن کے لیے کھل سواریاں بنتی تو ان سب کی وجہ سے اور شدت کی گرمی کی وجہ سے پانی نہیں ملنے کی وجہ سے مطلب آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ لوگوں کو مرتے ہوئے لاشوں کی ڈھیر لگا بلکل بلکل ہم اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں اور کچھ ایک لوگ کو سہارا لینے کے لیے اگر گھرڈنگز کے نیچے بھی تھوڑی سی چھاؤں ہے بل کر بیٹھنے جاتے تو وہاں پر سے ہٹایا جاتا تھا وہاں سے حجیوں کو ہٹایا جاتا تھا بس لوگ چلتے رہنا چلتے رہنا چلتے رہنا اچھا کچھ وارداتیں اس طرح کی بھی سننے آئی کہ جو عمارت یا بیلڈنگ تمہارے لینے رہتی تھی تو وہ تو پورے دس مہنے خالی رہتی تھی لیفٹ نہیں چلتی یہ سی نہیں چلتی اس طرح کی بھی شکایتیں دیکھنے کو ملے اس پر آپ کیا کریں بلکل شکایت درست ہے کیونکہ ہمارے بیلڈنگ کے ہی سامنے ایک ایسا حدثہ پیشہ ہے کہ بیچارے نماز سے لوگ آ گئے اور تیسرے منزل کی فلور میں وہ لوگ لیفٹ سے پانچوے منزل پر جانا چاہتے تھے لیکن جیسے ہی وہ تیسرے منزل کی جانب بڑے لیفٹ کی جانب بڑے لیفٹ کا دروازہ تو کھل گیا لیکن لیفٹ نہیں آئی اور ان کی موت واقع ہو گئی اور ایک عورت باقی رہی تو بیچارے ہوا عورت کیا کرنا یہ واقعہ بھی آپ کے سامنے ہی ہاں ہمارے سامنے کے بلڈنگ پر ہی ہوا آپ اور کیا بتانا چاہئے میں بس یہ کہوں گی کہ خادی مول حجاج جو دیا جاتا ہے وہ نولیجوال پرسن ہونا چاہیے اور سب سے پہلے اس کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ تمام کے موبائل میں لوکیشن سیٹ کرے اور ہو سکے تو انڈیا گورمنٹ اپنے انڈیانز کے ایک میاب دے دے تاکہ وہ میاب کے ذریعے تو کم سے کم اپنی منزل تک پہنچ سکے یہاں سے تو لاکھوں کے تعداد میں حجی جاتے ہیں اس سال بھی دوہزار چوبیس کے لیے یہ ایک لاکھ پچتر ہزار حجی انڈیا سے گئے تھے اسی طرح سے پاکستان ہو بانگلہ دیش اس برہ سنگیل سے تو وہاں جانے کے بعد پرائیویٹ اور حکومت کی جانب سے جو بھیجے جاتا ہے کیونکہ لوگ اکثر پرائیویٹ کو اس لیے ٹالتے ہیں کیونکہ وہاں پر فراڈ زیادہ ہوتا ہے تو یہ سرکاری طور پر جاتے ہیں لیکن سرکاری طور پر جانے کے باوجود بھی ان مشکتوں کا ان دکت دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے بھارت کی حکومت کو اور ساتھ میں سعودی حکومت کیونکہ سعودی حکومت تو اس پر کروڑوں کماتی ہے یہ حج کے دوران تو اس پر آپ کے میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ جیسے ہی ہمارے حج کا دوران شروع ہوتا ہے تو یہاں سے کچھ ایک لوگ جا کر وہاں پر پہلے بیلڈنگز وگرہ چیک کرنا چاہیے وہاں کا انتظام کیسا ہے ہمارے حجی یہاں پر جب آ کر رہتے ہیں تو وہاں پر سب مینٹن کیا ہے یا نہیں بیلڈنگ کے اندر جیسے کہ پانی کا انتظام ہوتا ہے کبھی کبار پانی ہی نہیں آتا تھا کبھی کبار یہ اسی وگرہ وہاں کے نکل کر ایک حادثہ بھی وہاں پر پیش آیا کہ اسی نکل کر ایک بندے کے اوپر گر گیا اچھا ہے خدا وہ بچ گیا لیکن اسے تکلیف تو نہیں ہوئی لیکن ایسے حادثے وہاں پر اکثر پیش آتے ہیں تو میں انتظامیہ کمیٹی سے یہ کہنا چاہوں گی کہ پہلے جا کر وہاں کر دورا کریں پورے بیلڈنگز کو چیک کریں اور جو مینٹن وہاں پر کرنا ہے وہ مینٹن کر کے اچھے سے اچھے بیلڈنگز وگرہ تیار کر کے زیادہ موتیں جو واقع ہوئی کس دوران ہوئی اور کس وقت ہیا جیسے ہی ہم لوگ عرفات سے مزدلفہ کو آ گئے اور مزدلفہ سے جب مینہ کی طرف بڑھ رہے تھے تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے اور پانی نہیں ملنے کی وجہ سے اور رات میں صحیح دھنگ سے کھانا نہیں ملاتا صبح کھانا نہیں ملتا اور لوگ جو ہے ٹینٹ کے لیے بھٹک رہے تھے اور اس دوران وہاں پر بہت زیادہ موتیں ماتا ہو گئی مطلب یہ ٹرین، مٹرو اور بسز کو بلد کیا گیا تھا پانچ دن کے لیے تو اس دوران جو ٹیکسی ایک آدھ مل بھی جاتی تھے کس طرح سے ملتا ہوں حالانکہ وہاں پر پانچ دن تب تو کوئی بس نہیں چل رہی تھی سواری بھی نہیں مل رہی تھی لیکن جیسے ہم لوگ پانچ دن ختم کرنے کے بعد ہمیں مینہ سے عزیزیا کو پہنچنا تھا تو اس دوران وہاں کے جو ٹیکسی والے ہی انہوں نے اتنی لوٹ مچائی بھی تھی کہ دو کلومیٹر سفر کے لیے ہم خود سو سو ریحال دے کر وہاں پر سفر کیے ہیں صرف دو کلومیٹر کے لیے کیونکہ وہ دو کلومیٹر بھی ہم چل کر جاتے لیکن اتنا ٹھک گئے تھے کہ دہ دس کلومیٹر کا ہمیں سفر تائے کرنا پڑ رہا تھا تو اس گرس سے جب ہمیں چلنے سے ہم بے بس ہو گئے تو سواری پکڑنے کے بعد انہوں نے ہم سے سو سو ریحال کی ڈیمانڈ کی صرف دو کلومیٹر کے لیے اور کچھ تو ایک تو ایک عورت بچری کھو گئی تھی عرفات کے میدان سے تو جب وہ جا کر ٹیکسی کو پوچھتی ہے تو اس کے پاس سے دو ہزار ریحال کی انہیں ڈیمانڈ کرتا ہے تین ہزار ریحال کی تو بیچاری کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے تو اس نے اپنی گلے میں کی سونے کی چین دے کر وہاں پر عزیزیا کو پہنچ گئی ہے جی جی بہت بہت شکریہ یہ تھے حجاج اکرام جو بلغام شہر سے اس دو ہزار چوبیس کے حج کے لیے روانہ ہوئے تھے وہاں پر کیا مشکتیں کیا دکتیں آئیں اور کس طرح سے پریشانیاں انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کئی لوگ سڑک کے کنارے مرتے ہوئے دیکھا زخمی ہوتے ہوئے دیکھا پیاس بھوک کی شدت سے لوگ وہاں سے کس طرح کرا رہے تھے ان تمام منظروں کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اسی طرح سے کئی سارے حجاج اکرام ابھی بھی آنے والے ہیں اور ہم آپ کے سامنے یہی واقعات لے کر آئیں گے کہ آنے والے دنوں میں حج کمیٹی ہو یا انڈین امیسی یا سعودی حکومت ہو ان تمام جو گلتیاں جو مشٹیکس ہوئے ہیں اسے کریکشن کرنے کی اسے صدارنے کی کوشش کریں اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ